کئی فلمیں آتی ہیں لیکن ایک فلم آتی ہے اور یہ صاف بتا دیتی ہے کہ اس کا مقصد واقعی میں صرف تماشا کھڑا کرنا نہیں ہے بلکہ تصویر کو بدلنا ہے سوچ کو بدلنا ہے اس مانسکتہ کو بدلنا ہے جو کئی دشکوں سے رچی گئی ہے اور بنی گئی ہے ایک فلم ایسی آ رہی ہے لکیرے یہ صرف ایک ایسی فلم نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اس لے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس فلم کے تمام لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں اس فلم کا ابھی ہم نے بس ٹریلر دیکھا ہے تین نومبر کو یہ ریلیز ہوگی اور یقین مانیے لمبے وقت میں اس سوشے پر بنی ہوئی اتنی سشکت فلم آپ نے نہیں دیکھی ہوگی یہ ہم گیارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جہاں تک بات ہے ٹریٹمنٹ کی کہانی کی کتھانک کی ایکٹنگ کی وہ سب باتیں آپ خود دیکھئے اور تیہ کیجئے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں صحیح میں پوری امانداری کے ساتھ اور اس بہترین پیکچ کو جو لے کر کے آئے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے سب سے آپ کو ملوا دیتے ہیں سب سے پہلے آشتوش رانا کیسے آپ دادا میں بہت اچھا ہوں میں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک درگیش پاٹھک فلم کو جنہوں نے پیرویا ہے سجایا ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ اتنی بہترین فلم آپ تک پہنچائی ہے بدھتا واق اپنی ایسے کئی سشکت کرداروں کے لیے پہلے بھی وہ جانی جاتی رہی ہیں اور بہت ورسیٹائل کورف چوپرا کورف کیسے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ اتنی خوبصورت پرتبھائیں ایک فلم میں ہمیں دکھیں اور پورا پیکنگ اس کے ساتھ سوچ بدلنا بڑا ضروری ہے بہت کم فلمکار ہوتے ہیں جو ایسی فلم اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ صرف رومانچ نہیں چاہیے ہیں صرف کوئی ہمیں ایسے سیلس نہیں دیکھنے ہیں جو کھلبلی پیدا کرے جو کسی طریقے سے صرف منورنجن اور دوسری طرح کا منورنجن کرنے کا ادیشے لے کر کے آئیں یہ کتنی بڑی چنواتی تھی ترکیش جی پہلے تو بہت بہت دھنیوات کیا آپ نے اپنے چینل میں ہم کو بلایا اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اپنی فلم کے بارے میں اور اب رہی بات اس وشحے پر فلم کی چنواتیوں کی تو ہاں چنواتی تھی چونکہ میری پہلی فلم ہے تو ہندی سینیما میں انٹرٹینمنٹ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کارن جس کی وجہ سے فلمیں بنای جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا منورنجن ہو اب اس طرح کے سینیما کے لئے سب سے بڑی چنواتی ہوتی ہے کہ اس کو سوکارتا کیسے ہوگی لیکن اس کی آوشکتہ ہے اس کی سوکارتا ہے جو اس سمیں بات چیت چل رہی ہے یا اس طرح کے مدے پر باتیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سماج میں، یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ابھی بتایا مجھے تو وہ ساری چیزیں ایک کڑی ہے جس کو جوڑ کر کے ایک سوچ ہے جس کو لے کر اس فلم کے مادے ہم سمائے ہیں کہ لوگ دیکھیں اس کے لیکھک ہیں دریپ شکلہ جی جنہوں نے لیکھا ہے اس کو ایک استحابت لیکھک رہے ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں جن کی فلم رہی ہے دامنی جو چرچت فلم بلکل دابنی، دبنگ، ایسی تمام ساری بہت ساری مہیلا پردھان اور ایسی فلموں کے لیے مہیلا پردھان فلموں کے لیے جانے بھی لے ہیں اس طرح کی وشاگت سینیما کے لیے اچھے لیکھک کے طور پر استحابت ہے آستوسر ہے ایک ایسے ابھی نیتا جن کی ابھی نیتا جن کی ابھی نیتا کے بارے میں ایک الگ طرح کی چرچہ ہوتی ہے کہ ابھی نیتا جب ابھی نیتا جب ابھی نیتا جائے گا اسی طرح کی بات اسی طرح کی شائلی اسی طرح کی بھاو بھاک بلما وہ طور طریقے اس فلمیں بھی دیکھنے کو ملے گی جو ہمارے لیے بھی ایک مطلب ایک opportunity کی طرح تھا ہے درشک اس کو جس روپ میں لینا ہوگا بولے گا گروچوپڑا جی ہیں بلکل آپ کی مطلب جو مجھے لگتا ہے line of factors کمال ہے سب ایک سے بڑھتر تو وشاہس کا marital rape ویباہیگ بلاتکار consent کنسنٹ کرنا ہونا اس طرح کی بات ہے تو وہ اپنے ٹریلر میں دیکھا وہ اپنے خود بتایا اس کے بارے مجھ سے اچھا بتایا تو مجھے اچھا لگتا مجھے لگتا اس سے زیادہ مجھے نہیں بولنا چاہیے اس فلم کے بارے میں نہیں اس سے زیادہ دیکھنے ہم ٹکٹ لے کر جائیں گے ہم دیکھیں گے اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ جب لوگوں کو اپیل کریں میڈیا اپیل کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وشاہ میں کوئی ایسی بات ہے تو میڈیا کی ایک ایسی اپیل ہو رہی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس سینیما کو دیکھیں اس بات پر چرچہ کریں بلکل بات کریں وہی ایک میرا پریاس ہے باقی میں اس کے بارے میں مجھ سے اچھا جنہوں نے اس فلم کو جیا ہے آجتو جی ہیں گھر آجتو جی ہیں یہ لوگ آپ کو بہت اچھے سے بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے اس چیز کو آتمساتھ کیا اور پھر ڈیلیور کیا تاکہ وہ دیکھ کے آپ کو کچھ اچھا لگا بلکل بلکل تو آجتو جی آپ کا کردار اس میں دودھاری سنگھ کا ہے تو لوگ کہتے کہ یہ دیولز ایڈوکیڈی کیوں بنتے ہیں اور مجھے لگتے اتنی لمبی چوڑی جرہ کیوں کرتے ہیں یہ چشمہ اتار کے آنکھیں دکھا دیں مزال ہے سامنے والا وکیل واپسی میں کچھ بات کریں تو یہ وشے لیکن سبجک کے ساتھ اس کردار کو کتنا سشک طریقے سے رکھا جاتا ہے کی واقعی میں سامنے والے کے ذہن پر چوٹ کرے بدلاب ڈالے وہ کتنی بڑی چناتی ہے یہ بڑا آوشک وشے ہے جس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر تو اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن مریٹل ریپ کی جو بات ہے کہ ویوہ پتنی کی انچھا کے بینا یا پتی کی انچھا کے بینا اچھا کے بینا آپ اس کے ساتھ اگر شاریدک سمبند بنا رہے ہیں تو کیا وہے اپرات کی شرنی میں آتا ہے یا آنا چاہیے اور اگر آتا ہے تو کیا وہے بلاتکار کی شرنی میں آتا ہے اور اگر بلاتکار کی شرنی میں آتا ہے تو کیا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو بلاتکار کی دھارائیں ہمارے پاس IPC میں ہیں کیا ان کے انترگت اس اپرات کو پنجکرت ہونا چاہیے اور دنڈ ویدھان اس کا ویسا ہونا چاہیے تو یہ اس وشاہ کے اوپر بات کر رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم taken for granted لیتے ہیں ہمارے سماج میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پتی کی اچھا ہے تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ پتنی کی بھی اچھا وہی ہونی چاہیے یہ پتنی کی اچھا ہے تو وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ نہیں پتی کی بھی یہی اچھا ہونی چاہیے اس سے اگر انتہ کوئی اچھا ہے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلہ کا کارن ہوگا وہ سلہ کا سکھ کا کارن جیسی کوئی چیز ہے نہیں ہے تو وہ ہم یہ مان کے ہی چلتے ہیں ہم نے یہ مان ہی لیا ہے اور تب کہیں ویقتیوں کے بیچ میں جو پاور ٹسل کی جو بات ہوتی ہے بلکہ پردرشن کی بات ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہماری جو دہک آورشکتہ ہے وہ آتمک سے ادھک ہماری دہک آورشکتہوں کی پورتی کو بھی ہم آتمک آورشکتہ کی پورتی کے طور پر اسطح پت کرنے کا پریاست کرتے ہیں اور تب کہیں وہ جو شاریرک سمبند ہے شاریرک پرتیباد تھا ایک دوسرے کے پرتی ہوتی ہے جو کی اپاسنا کی شرینی میں آتی ہے وہ واسنا میں روپ آنترت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ویگٹن کا دور شروع ہو جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر تو یہ اس قسم کی اپنے آپ میں بہت چنوٹی پون ہے ایسے کرداروں کو اور چونکہ میں اس میں دودھاری سینگھ کا کردار جو کر رہا ہوں وہ لائر ہے اور وکیلوں کی یہ ابھیشاب بھی ہے اور یہ وردان بھی ہے کہ وکیلوں کو کبھی کبھی ستھ کو استھ سابت کرنا پڑتا ہے اور استھ کو ستھ سابت کرنا پڑتا ہے ان کی جو وشوسنیتہ ہوتی یا ایمانداری ہوتی یا نشتھا ہوتی ہے وہ اپنے کلائنٹ کے پرتی ہوتی ہے ان کی اپنے پکش کے پرتی نشتھا ہوتی ہے تو وہ نشتھا کا دواند یا نشتھا کا یدھ کرتے ہیں اور وہ کوٹ روم کے اندر کرتے ہیں ہاں کہ وہ یہ ہی کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات کہی کہ وکیل کو آپ کڑن کہہ سکتے ہیں کہ میں جس پکش میں ہوں بس میں اس کے لیے ہی لڑوں گا میرے پاس دودھاری ادھان کے لیے بھی بتانے کے لیے ایک ہزار اچھی چیزیں یہ بلکل وہی ہے اور چونکہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ یہ آوشک فلم ہے ہمارے اور آج کے دور میں کیونکہ استری اور پرش یہ ایک دوسرے کے ویرودی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے صحیح ہوگی ہے یہ ایک دوسرے کے ویرودھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے کیوں؟ کیونکہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا آپ کی داؤں لگانا سیکھ لیں تو ساری دنیا آپ کی ہے یہ جو بات کہیں نہ کہیں سرشٹی کے منو اور ستروپا اگر ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ایڈم اور ایو کہتے ہیں کچھ آدم حبا کہتے ہیں ہمارے اردناریشور ہمارے اردناریشور کی ہم بات کرتے ہیں شیو اور شکتی کا ملاب ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہم کو کہیں نہ کہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مان لیجئے کہ پورش ہے تو اس کے پاس درشٹی ہے تو اس طریقے پاس کیا ہے انتر درشٹی ہے پورش یادی کیلکولیشن میں وشواس رکھتا ہے تو اس طریقے پاس کیا ہے وہ لے انٹیوشن میں وشواس رکھتے ہیں پورش یادی وستاروادی ہے تو اس طریقے کیا ہے وہ لے ساروادی ہے تو ایک کیا ہے وہ لے ایک ساج ہے تو دوسرا کیا ہے وہ لے دوسرا سر ہے تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ کے اندر یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں کیونکہ آپ ایک دوسرے کے پورک ہیں کامپلیمنٹری ہیں کامپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو آپ ایک دوسرے کے کامپٹیٹر نہیں ہیں تو وہ جب اور اس میں پھر یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا کہ جب سہ استیتو کی جو بھاونا ہے اس کے لیے سمبیدن شیلتہ کا ہونا پرم آوشک ہوتا ہے بھاوکتہ کا ہونا آوشک نہیں ہوتا ایموشنل ہونا جو الگ الگ چیزیں ہیں تو اس میں سمبیدن شیلتہ کی بات ہے کہ اس میں آپ اور ہم نجتہ کا بھی آدھر کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہماری اس نجتہ کے ساتھ اس میں ساموہکتہ کا بھی آدھر بھرا ہوا ہے تو اس وشہ کو لے کے بات کرتی ہے ہماری یہ فلم کے ایک پتنی ہے جو پیڑتا ہے اور ایک پتی ہے جس کو آروپی ہے پتی کے لیے وہ تمام چیزیں بڑی جائز ہیں جیسا کہ مائنڈسٹ ہوتا ہے اور پتنی کے لیے وہ چیز لگتی ہے کہ نہیں یہ چیز کیونکہ اچھا اور انچھا کا جو دوند ہے کہ آپ کسی چیز کو لوٹ تو سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر آدھیپت تو جمع سکتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ اپنا نہیں بنا سکتے ہیں تو اپنا بنانے کے لیے آدھیپت کا جو بھاہو ہے تو وہ اس بات کو کر رہی ہے اب دیکھئے فلم تو بنائی ہے باقی اس کا کیا بھوشش دیکھیں بہترین فلم ہے اور فلموں کا بھوشش مجھے لگتا ہے صرف آنکڑوں پر نہیں رہنا چاہیے مانس کہاں بدلنے کا کام کیا ہے اگر کچھ ایک بھی مانس بدل جاتے ہیں تو بہت بڑا یوگدان ہو جاتا ہے سماج میں بیڈیتا آپ کا کیاریکٹر سب سے پہلے جو ٹریلر میں ہمیں دیکھا بہترین بہت سشکت اس سے پہلے بھی جس طریقے کے کردان نبائے ہیں بیڈیتا ان میں ایک سٹریک آف ویری سٹرونگ وومن ہمیں ہمیشہ دکھا ہے سو ہاو ڈیفرنٹ دس وز اور آشوتوز جی کے ساتھ جیرہ میں کتنا مزا ہے آشوتوز جی کے ساتھ کام کرنا سچ میں ان کا آنکھ دیکھئے بلکل شیئر جیسے ہیں میں بولی آپ ایسی اتنی لمبے لگمینٹ کر رہے ہیں آپ کو جائیے آنکھیں دکھائیے بس کیس کتاب ان کے اگینسٹ کھڑے رہنا اپوزیشن والا جو کیریکٹر پلے کرنا سچ میں بھینکر ہے میں بہت ڈر رہی تھی حالانکہ میں ہمیشہ سی کونفیڈنٹ رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ میں کر لوں گی اور درگیش پاٹھک جی ہمارے مطلب گیتا ویشواس کا جو رول ہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے وہ اڈوکیٹ بھی ہیں تو ان کا رول بہت ویل ڈیفائنڈ تھا اچھی طرح سے لکھا گیا ہے جو ہمارے رائٹر ہیں دلیب شکلا جی تو انہوں نے بھی جو ڈائلوگ ہے اس میں بہت رس ہے اس میں بہت لیئرس ہے تو اس نے ہی میکسیمم کام کر دیا اور جب بات کانفیڈنس کی آئی میرا کانفیڈنس ہل گیا تھا اتنا تیاری کے بات بھی کانفیڈنس ہل جاتا ہے جب آشوتو شرانہ جیسے ایکٹر آتے ہیں پر انہوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا انہوں نے میرا کانفیڈنس اتنا بڑھایا ہم نے گھنٹو اپنے ڈائلوگ زریحرز حالانکہ وہ جلدی بہت جلدی ڈائلوگ یاد کر لیتے ہیں اور میں بنگالی ہوں مجھے ہر اچارن میں دھیان دینے میں اس کو صحیح سے بولنے میں اتنا تکلیف ہو رہا تھا اور ایک کے بعد ایک بھاری شبد ہیں اور اوپر سے آپ کو کونسا law کیا ہے کیا section ہے انڈین penal court یہ سب آپ کو یاد بھی رکھنا ہے technical چیزیں بھی یاد رکھنا ہے اور court میں سارے جو کردار ہیں جو پاترے ہیں آپ پہلی بار مل رہے ہیں پر ایسا آپ act کر رہے ہیں ایسا دکھا رہے ہیں کہ آپ انہیں بہت دینوں سے جانتے ہیں بہت research کیا ہے وہ دکھانے والا ہے یہی کلاکار ہوتا ہے اس کا acting یہی acting کا part ہے ایک make believe kind of existence اس میں ہم دکھا رہے ہیں تو آشوتوس جی نے میرا جو inner شیئر جو ہے ان کو activate کرنے میں بہت مدد کیا اور دوریش جی اور میرے کو ایکٹر گورو جی سب نے ساتھ دیا تو اتنا مشکل نہیں تھا ہاں مجھے اس بات کیا دھیان رکھنا تھا کہ میں ان عورتوں کو represent ہے تو تھوڑا وہ کیا بولو تھوڑا سینسٹیو ایشو ہے میں نے پوری کوشش کی ہے باقی لوگ کہیں گے جو ہمیں دکھی ہے ٹریلر میں بہت اماندار کوشش ہے گورو آپ نے خطرناک رول کیا ہے اور جو تمام آلوچ نائیں آمندرت کرے گا لیکن بہت اچھا کردار آپ کا ہے بہت سشک جتنا ہونا چاہیے نکراتمک بھی اور مجھے لگتا گری شیڈ ہے موجودہ دور میں ایک ایسا وش ہے جسے لے کر کہ پہلے ہی کافی بیواد ہے کافی باتیں چل رہی ہیں اس میں ایسا کریکٹر پلے کرنا یہ اپنے آپ میں کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے آپ کے اپنے تھوٹس کے ساتھ اس سبجک کو لے کر دیکھئے ایک 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 انمیٹ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو تعریف ملے اسے لوگ پسند کریں ساتھی ساتھ ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے الگ الگ ایسپیکٹس کو دکھا سکوں کچھ 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 جب ایک جلنجنگ رول آپ کے سامنے آتا ہے تو میرے لئے وہ سمپلی چیلنجنگ ہوتا ہے یہ اچھا ہے بُرَا ہے یہ گری تورز دو وائی ہے یہ گری تورز دو بلیک ہے یہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ایک جب تک ہمیشہ سے یہ بات میں کہتا آیا ہوں کہ آپ سکسیس کے کسی بھی سیڑی پر ہوں آپ سکسیسفل صرف تب ہیں جب آپ نہ کہ سکتے ہیں کسی آپ کسی مجبوری کسی مجبوری کسی چیز آپ سامنے کسی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے ہاں کہنا پڑتا ہے تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہیں تو وہ میرے دماغ میں ڈیبیٹ نہیں تھی کہ میں نیگیٹیو پوزیٹیو ہاں کروں یا نہ کروں میرے لئے ڈیبیٹ صرف اس بات کی تھی کہ یہ اتنا سنسیٹیو ہے اور اس میں اتنی باریک رہی ہے اور اس کسیم کی فلم میں اس کسیم کا کرکٹر پلی کرتے وقت میں ہی ویسا لگوں گا جو پراتھ مکتہ پانے کے لیے کسی 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 شروعات سے لے کر اند تک اس کسی اور میں پراؤوڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آڈینس تک پہنچتا ہے دیلیب شکلا صاحب فلم کے لے کھاک ہیں انہوں نے دگج کام کیا ہے پہلے انہوں نے ایک ناریشن کے لیے بھلایا اور بہت مزیدار کچھ سینز بہت بہت جوس تھا اس میں لیئرز تھے اس کی کمپلیکسٹیز اور اس سب میں مزا آیا اور میں نے سوچا کہ ہا کرتے ہیں پر تھوڑا وقت اس بات کے لیے لیا جو میں نے ابھی کہا پر دیریکٹر صاحب سے ملا باقی لوگوں سے ملا آشتور صاحب مجھے پتا چلا فلم کے لیے انہوں نے حامی بھری مجھے کہیں ان سب باتوں سے کانفیڈنس ہوا کہ نہیں پھر فلم کہیں کسی صحیح نیت سے بن رہی ہوگی اور وہ پھر میرا خیال صحیح نکلا شوٹنگ کے دوران روز اسی بات کا احساس ہوتا تھا کہ ہم اس باریک لائن کو ٹھونڈ رہے ہیں کبھی کبھار کنفیوزن ہوتا تھا کہ ہم اس طرف یا اس طرف تو نہیں آرہے پر بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہی کہہ دوں کہ فلم کو یو اے سرٹیفیکٹ ملا ہے اس قسم کی ٹاپک پر یہ بائیڈ صرف اس بات کا پروف ہے کہ وہ باریک لائن ہم نے فالو کی فلم ایک بڑی کمیشل بلاک بسٹر ٹائپ کی فلم نہیں ہے اس کو اس طریقے سے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے پرموٹ نہیں کر سکتے کسی گانے کی ہک سٹپ پر انسٹاگرام ریلز نہیں بنا سکتے یہ وہ اس قسم کی فلم نہیں ہے جیسے سر نے کہا سمویدن چین فلم ہے اور وہی سنسیٹیوٹی ہم اور سبجیک ڈرون فلم ہے اور اس کے اندر آپ اپنی ورائیٹی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں ویسے بھی کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ گورب کے بارے میں سوچیں تو کہیں اچھا وہ صرف اس قسم کا رول کرتا ہے اگر آپ کے پاس کل کوئی کہانی ہو اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا کردار آپ کو لگے کہ مجھ پر سوٹ کرتا ہے تو آپ کو لگنا چاہیے کہ ہاں میں ہاں کر دوں گا کیونکہ کیاریکٹر اچھا ہے میں بس یہ ہی چاہتا ہوں کہ آرڈینس کے مند میں یہ بھروسہ ہو کہ اچھا سکرین پر آتا ہے تو کچھ اچھا کرتا ہے بس اتنا ہی کافی بہت بہت صحیح کا آپ نے کہا محبوب آشتو بھروسی اس وقت ہم لوگ جہاں پر کھڑے ہیں بہت آگے جا کر بھی بہت وکاس کی بات کر کر بھی ابھی ہم لوگ اپنی پیڑی پیچھے کی ساماجک اور سانسکرتک کہیں نہ کہیں ریتیاں بھی ہیں ان میں فسے ہوئے ہیں ان فاٹ یہ جو ابھی لیگل بیٹل شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت جیسے دیش میں کوئی بھارتی ناری آ کر کے مارٹل ریپ جیسے مدھے پر بات کر سکتی ہے یہ آپ کی سچی گھٹنا اوپر آدھارت فلم ہے تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اب وقت بدلہ ہے تو اس وقت کے بدلہ آپ کو بھی آپ نے اس فلم میں دکھانے کیونکہ مجھے لگتا ہے پوری طرح سے اس وشے پر بن رہی یہ ایک فلم ہے تو اس میں آپ کو جتنا مقصد ہے کہ یہ فلم بنے اتنا ہی مقصد یہ بھی ہے کہ جانکاری کے لحاظ سے کچھ غلط نہ جائے لوگ یہ کتنی اس کا پورا دھیان رکھا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے جب بھی کبھی کوئی وشے آتا ہے تو اس میں ایک پکش ہوتا ہے ہر آدمی کا پکش ہوتا ہے کوئی آدمی وپکش میں نہیں ہوتا ہر آدمی کا اپنا سطح ہوتا ہے کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ورشوں سے پیڑی در پیڑی ہم ایک نشچت مانتاؤں کے انترگت جیتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ بھی پیڑی در پیڑی ہوتا رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان مانتاؤں کو سمیں سمیں پہ کئی ساری مانتاؤں ہماری ٹوٹتی رہی ہیں چھوٹتی رہی ہیں اس سمیں کے ساتھ ساتھ ہم نے بدلاو بھی ہمارے چط میں ہمارے چرتر میں ہمارے چنتن میں ہوتا جا رہا ہے کہ جو جن کو ہم یہ مانتے تھے کہ ہم نے ابھی اب جیسے انہوں نے کہا کہ لکشمن ریکھا ریکھا کہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ لکی نہیں ہے تو کبھی کبھی کچھ ریکھائیں آپ کی اورجہ کو بادھد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ آپ کی اورجہ کے رکشن و سن رکشن کے لیے بھی ہوتی ہیں اب وہ ہوتا گیا ہے کہ کبھی ہم کنی ان کے دوارہ باندھی گئی اس ریکھا کو ہم اپنے لیے بیڑیاں مان لیتے ہیں جبکہ اس میں صرف درشتی کا ہی انتر ہے اس میں کرنا گیا ہے بولے اس میں صرف اتنا کرنا ہے ہم کو آپ کو کہ نظر کو بدل دو نظارہ بدل جاتا ہے سوچ کو بدل دو ستارہ بدل جاتا ہے کشتی بدلنے کی ضرورت نہیں دشا کو بدل دو کنارہ بدل جاتا ہے تو ہمیں صرف اس جو تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس فلم کے انترکت وہ بات رکھی ہے کہ اگر ایک پکش اگر پرش کا ایک پکش یا جس کو آپ کہیں کہ جو پرچلت پکش ہے اس کو گورو کی گردار سے ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں تو اس تری کا ایک پکش جو کی آج کی تاریخ میں پرچلت تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ گئیں اس پکش کے لیے وہ کھڑے ہونا چاہ رہی تو اس کو ہم ٹیا واجپی کی گردار سے لے کے آ رہے ہیں کابیا کی گردار سے تو اب پتہ لگا کہ اس پرچلت پکش کو ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے دودھاری جنگ تو اس پرچلت پکش کے اوپر وہ کون کون سے بھوش میں ہونے والے سنکٹ ہیں اگر مان لیجے آپ ان کو عدالت ان کو کلپرٹ ٹھہراتی ہے تو ان کو تو مجھے نردوش بتانا ہے لیکن بھوش میں اور کون کون سے سنکٹ کھڑے ہونے والے ہیں تو اس کی طرف بھی کہیں نہ گئیں اس کردار کے مادم سے چرچہ ہوتی ہے اور گیتہ ویسواز کے کردار کے مادم سے ان چیزوں کی اوپر چرچہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا تو پھر بھوش میں آنے والی جو ہمارے سامنے سنکٹ کھڑے ہونے والے ہیں چاہے وہ بھاوناتمک سنکٹ ہوں چاہے وہ مانسک سنکٹ ہوں وہ کس قسم کے سنکٹ کھڑے ہونے والے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکیروں کے مادم سے کہا گیا ہے چونکہ یہ وشے پردان ہے تو وشے کو آپ کو مریادت ہی رکھنا پڑتا ہے بھلے ہی آپ مریادت کوئی آپ بات کہنا چاہیں لیکن کیونکہ مہتو اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا سے ادھک مہتپون ہوتا ہے آپ نے کیسے کہا بلکل اور پھر اس سے ادھک مہتپون ہو جاتا ہے کہ کس نے کہا تو یہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہ آج کے دور میں ہم چل رہے ہیں کس نے کہا پہ جبکہ مہتپون کیا ہے کیا کہا اور اس سے ادھک مہتپون کیا ہے کیسے کہا تو وہ ایک بڑا اچھا شیر ہے کہ میں کڑوا بولتا ہوں تو میری شکر نہیں بکتی وہ میٹھا بول کے کچھی نبولی بیچ دیتا ہے بہت بیچ ہی ایسا رہا ہے تو وہ ایسا والا جو دور ہے تو اس پہ ہم نے ان چیزوں کو دھیان میں رکھا ہے ان تمام پکشوں کو دھیان میں رکھا ہے اور اپنی طرف سے تو ہم نے پورا پریاست کیا ہے کہ اس فلم کے ماددم سے یہ سندیش نہیں دے رہی ہے آپ کو سندیش دینے کے لیے آپ کو منچ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جہاں پہ سندیش سندیش واہک جو ہے سندیش کرتا ہے وہ اونچائی پہ کھڑا ہوتا ہے اور سندیش لینے والے نیچے کھڑا ہوتا ہے لیکن سمواد کرنے کے لیے آپ کو سمان دھراتل پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس میں سمواد کرنے کی چیشتہ کہی گئی ہے بات نہیں کہی جا رہی کہ یہ ترکال ستھ ہے ترکال ستھ نہیں ہے کہیں نہ گئیں لیکن اس کے اندر وہ ستھ ہے جو ہمارے تینوں کالوں کو بدل سکتا ہے تو اس کے اوپر وچار کرنے کی آوشت رکھتا ہے یہ کوئی یونیورسل ٹرد کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن ان تینوں کالوں کی ہم بات کر رہے سمبھا ہونا ہے کہ ایک بار اس کو پر وچار کر لیجے اور وہ بچار کر لیں گے تو بات ہو جائے گی کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو بات ultimately یہ ہوتا ہے کہ وقت کو جس نے نہیں سمجھا اسے مٹنا پڑا ہے اور بچ گیا تلوار سے تو پھول سے کٹنا پڑا ہے یہ بات ہے اور کیوں نہ کتنی ہی کٹھن ہو کیوں نہ کتنی ہی بڑی ہو ہر ندی کی راہ سے چٹان کو ہٹنا پڑا ہے اور ہے جگہ انسان تو موسم بدل کر ہی رہے گا اور جل گیا ہے دیپ تو اندھیارہ ڈل کر ہی رہے گا کیا بات ہے تو اس میں وہ والی بات کہیں نہ کہیں اور شانتی سے کہیں گئی ہے دیکھئے باقی مطلب فرماتما کی کرپا ہے جہی وزی راکے رام تہی وزی رہیے ملکل ملکل تو پاٹک جی یہ ایک بڑی اجیمنٹ ہے کہ فلم کو یو اے سارٹیفیکٹ ملا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا او ایم جی ٹو جس نے صرف بات کی تھی اس مددے پر کہ بچوں کو سیکس ایڈوکیشن ملنی چاہیے وہاں اے سارٹیفیکٹ دے دیا گیا تھا لیکن یہاں ہم ایک مکھر طریقے سے اس وشے پر بات کر رہے ہیں جو نشت طور پر اب تک ویسکوں میں چلچہ کا وشے ہے اسے ایو اے سارٹیفیکٹ ملنا یہ آپ کی ایک اجیمنٹ ہے دیکھیں وہ ایو اے سارٹیفیکٹ تو سینسر بورڈ کا کام تھا انہوں نے دیا لیکن آپ نے اتنے ویبادت وشے کو ایسا دکھایا ہے کہ انہیں دینا پڑا سینسر بورڈ تو کچھ بھی کر سکتا ہے کٹھنائیاں اس میں بھی تھی سارے چیلنج کو پار کرتے ہوئے سارے اس پہ کھرے اترتے ہوئے کافی لمبا سمیہ انہوں نے بھی لیا سنگھرز خود بھی کیا ہم سے بھی کرایا تب سرٹیفیکٹ دیا تو اچھا ہے پر اچھے بات یہ ہے اتنا پہنچے گی یہ ماسز تک پہنچے گی ہاں وہی میں نے کہا نا یہ جو فلم کا بشے ہے یہ ماسز تک پہنچے اس لئے ایک اوثر تھا ہم ان کو بھی دھنیوات دیتے ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے کہ انہوں نے اثر دیا لوگوں کو اور جب یہ پہنچے گا تب ہی سمباد کر پائے گا بات جب پہنچے گی تب ہی سمباد کرے گی جب بات ہی نہیں پہنچے گی سمباد کس بات کا ہوگا تو ہمارا آپ کا سب کا یہ پریاس رہے تو یہ بات لوگوں تک پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جب میں پہلی فلم کر رہا تھا دشمن تو آدھرنی بھٹ صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ لوگ تم سے نفرت کریں گے تو میں نے کہا بھٹ صاحب کردار سے نفرت کریں گے یا آشدوش سے کریں گے بولے نہیں تم سے کریں گے میں نے کہا میرے لیے آپ نے ایک آج پہلا لیسن آپ نے مجھے یہ دیا کہ آشدوش تم کلاکار ہو اب یہ تمہارے سامنے چنوٹی ہے کہ لوگ کردار سے تو نفرت کریں لیکن آشدوش سے محبت کریں تو کلا اور کلاکار کو تمہیں الگ کرنا ہوگا تو وہ ہنر تمہیں سیکھنا ہوگا تو یہ میرے پہلے پایدان پہ ہی کہیں نہ کہیں اتنے بلکشن نرماتا نردیشک اور ایک ویجنری بیقتی کے ساتھ ہمارے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے ایک وچار مجھے دیا کہ کلا اور کلاکار یہ دو الگ الگ ہیں ان کو اگر آپ نے ملا دیا اپنے جیون میں تو پھر آپ جیون بھر اس کلاکار یا تو آپ کو تو وہ ہم اس کو کرپانے میں سفل رہے اور لوگوں نے وہ پریم سممان آدھر کیونکہ جب لوگ ملتے تھے تو ان کو پردے پہ تو بہت نفرت ہوتی تھی اس آدمی سے لیکن جب ملتے تھے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی ایسا کر سکتا ہے کیا سب ویکتی ہٹ کر پھر وہ ویوسائے اور کلا کو اپریشیٹ کرنے لگتے تھے کہ یار اگر جو آدمی اگر کسی کے چت کی دشا کو بدل سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ جو ایک پلس پوئنٹ رہا وہ یہی رہا کہ ہم نے اپنے ویوسائے کو کبھی آگے نہیں رکھا ہم نے ویکتی کے روپ پہ اپنے آپ کو آگے رکھا ویوسائے ہمارے پیچھے چلتا رہا ہم نے کبھی بھی ویوسائے کی آڑ لے کے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج فلمیں ہم کر رہے ہیں جب تک کر رہے ہیں تب تک آپ جانے جائیں گے آپ کو درکنار کر دیا جا گیا یادہ کدہ جیسے کروا چوتھ پہ ہم چندرما کو دیکھ کے ہم پوجن کرتے ہیں چندی میں ایسے لوگ آپ کو اسپران کر لیا کریں گے لیکن وہ کب ہوگا کہ آپ تو پھر ویaktی کی روپ میں دیا آپ کا بھلے ہی چھوٹا سا ستھان بھلے ہی آپ مکھی کا سر ہوں لیکن ہاتھی کی پوچھ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ مکھی کا سر کبھیوں لیکھا چندک کے لیے اتنا وقت کہاں سے نکالتے ہیں وقت ہمارا ہے ہمیں کسی اور سے ادھار لینا نہیں ہے اور میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ سچی سватانترتا ہی یہ تمہیں آج ہی لکھوں گی ساری ڈائیڈی ساری سچی سچی سватانترتا ہی یہ کہ آپ اپنے حصے کا سمیں اپنی حصہ کے مطابق آپ جی سکیں انیتہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کے سمیں کو دوسرے کی حصہ کے مطابق ان کی اچھاؤں کو پورا کرنے کی لئے تو لگا دیتے لیکن جب زندگی کے انتیم پاری میں ہم کھڑے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ ہم نے پورا جیون دوسرے کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے اپنا سمیں ختم کر دیا لیکن ہم اپنی اچھاؤں کا ایک اچھا کی مطابق ایک انچ بھی کام نہیں کر پا تو میرا اپنا امان ہے بھاگی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اور آپ سب بھاگی کا مطلب ہوتا ہے پورشن تو ہمارے حصے میں آنے والا سمیں ہی بھاگی کہلاتا ہے تو ہمارے حصے میں آنے والے سمیں کرنے کے بعد آپ کو ایک لائف منجمنٹ لائف چل رہا تھا ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا اس فلم کو شوٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک دن کا گوڑ تھا ہمارے پاس لوکیشن نہیں تھی لاسٹ اس کے بعد دوسرے لوکیشن نہیں تھی سب سارا کرو لنچ کو گیا پر سر نے بولا کہ دیکھو تمہارے پاس آج ہی ہے بنچ پہ لیٹ کے انہوں نے ریسٹ کیا وہیں پہ جو کوٹروم کی بہنچ ہوتی ہے اور بولا کہ ٹھیک ہے جلدی شروع کرتے ہیں تاکہ تمہارا یہ کمپلیٹ ہو جائے چھوٹے نہیں تو جو ٹائم منیجمنٹ اور سمرپن کی بھاونہ کام کے پرتی یہ ساری باتیں یہی سے آپ ہم سبی کے لئے کہ چلے جائے میں نے کہا نہیں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا تو پوری یونٹ پہ دباؤ رہے گا کہ جلدی کرنا ایک آدمی بینچ پہ لیٹا ہے وہ بہت بڑیا اور ہم یہ بلکل چاہیں گے کہ آپ دیکھیں آپ درشک کے طور پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیشہ سے آپ کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن یقینا وہ فلمیں جو بنتی ہیں ایک بدلاف کے لئے انہیں نہ دیکھنا بھی کہیں نہ کہیں جس سموات کی بات کی جا رہی تھی ابھی آپ اس سموات کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ایسے میں آپ اس بدلاف کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اس لئے ایسی کہیں کوئی وجہ نہیں ہے لکیرے کے اس پار آپ رہ جائیں لکیرے کے سپار آئیے اس لکیر کو بڑا کیجئے اس لکیر کو دیکھنا اس لکیرے کو دیکھنا بہت ضرور یہ فلم آپ کی سوچ بدلے گی حالات بدلے گی اور اس دیش میں جہاں اب تک یہ کہا گیا ہے ناری تم کے ول شد ہو وشوا س رجت ن پک تل میں پیو شت رو س بہا کرو جیون کے سندر سمتل میں تو یہاں سے سوچ بدلے گی اور آگے جائے گی اور ہم آپ سب لیے کہیں گے اس پت کا ادیش نہیں شانت بھون میں ٹک رہنا بلکی پہنچ سیما پر جس کے آگے رہن جب آشوت وشانہ ہوتے ہیں تو اندر کا قوی اوڑ 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 یہ جو بھارت 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 مول مانس میں کچھ ویکتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ادھک ویکتیوں کی بات کر رہا ہوں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ناری کل بھاری تھی ناری آج بھاری ہے اور پرش کل بھاری تھا پرش آج بھاری ہے چلیئے ہم یہاں بات کسی جم جانے کی یا یوگا انسٹرکشن کی نہیں کر رہے ہیں بہت دھنی بھاری ک پاٹک جی آپ گ اور بیدیتا آپ ک ہم چاہیں کہ یہ فلم سفل ہو ہم باکس آفیس کے آنکڑوں کی کمرش سکس کی بات نہیں کر رہے ہم پھر یہ کچھ ہی فلم ہوتی ہیں جو ویچار کرانتی کے لئے بنائے جاتی ہیں اس لئے ان کا دیکھنا بہت ضروری ہے تب یہ فلم دست آویز بن جاتی ہیں لکیر یقینا ایسی ہی فلم ثابت ہونے والی ہے آپ سبی کا بہت ہوتا نیم آ بہت بہت